کہ کوئی شخص اگر نہیں رکھ رہا ہے تو آپ اس کی جان تک لے لیں 2022 سے اب تک جو ہے وہ تیرہ ڈرائیورز ہلاک ہو چکے 2022 میں 49 لوگ مار دیئے گئے جب وہ ایک ناکے سے گاڑی بھگا کر لے گئے انہائل کی گاڑی متعدد ٹریفک خلاف ورزیوں میں ملوث تھی اس کے علاوہ جھڑکوں میں دو سو سے زائد پولیس اہلکار بھی زکن ہو چکے اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتائیں کہ فرانس میدان جنگ بن گیا ہے فرانس کے دارور حکومت پیرس میں سترہ سالہ ناہیل ایم نامی نوجوان کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت ہوئی جس کے بعد فرانس کی سڑکیں آج چھٹے روز بھی میدان جنگ بنی رہی یہاں تک کہ مظاہرین نے میئر کا گھر بھی جلا دیا ہے جی پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ فرانس پولیس ناکوں پر فائرنگ کیوں کرتی ہے پولیس نے ناہیل ایم کو گولی کیوں ماری دو ہزار بائیس سے اب تک کتنے افراد یعنی کہ کتنے ڈرائیورز مار دیئے گئے پہلے سوال کا جواب کہ فرانس پولیس ناکوں پر فائرنگ کیوں کرتی ہے جب ڈرائیور اور گاڑی میں موجود دیگر مسافر گاڑی روکنے کے حکم کی تعمیل نہ کریں پہلے جب آپ ناکے پر جائیں پولیس چیکنگ ہو رہی ہو آپ کو کہا جائے کہ صاحب آپ ادھر رک جائیں اور آپ اس حکم کی تعمیل نہ کریں اور پولیس اہلکاروں کو یہ لگے اور وہ پولیس اہلکار اور عوام کی زندگی اور تحفظ کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر پولیس یہ کرتی ہے لیکن دیکھیں پولیس فائرنگ کرتی ہے اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ کوئی شخص اگر نہیں رک رہا ہے تو آپ اس کی جان تک لے لیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گاڑی کے ٹائر پر فائر مار دیں جس سے کم از کم اس کی جان تو سلامت رہے کیا پتہ اس نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو صحیح سے وہ سمجھنے سے ہی قاصر رہا ہو اور ایسے واقعات ہوتے رہیں زیادہ اور سپیڈنگ کی وجہ سے وہ ویسے ہی چلا گیا اور وہ رک نہ پایا ہو باران سترہ سالہ نوجوان ناہل ایم جی روان سال یہ تیسری ہلاکت ہے گزشتہ برس اس کے باعث تیرہ ڈرائیورز ہلاک ہو چکے ہیں اور پولس دیکھیں پولس کا معاملہ کیا ہے پولس اگر گولی مارتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ سخت ترین ڈد عمل لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے عام عوام کی طرف سے ایک نیا انگل جو کہ یا تو کریٹ کیا گیا یا واقعی اس کی وجہ ہے سیاہ فارم تھا وہ ناہل ایم اچھا ناہل ایم تھا کیا کرتا کیا تھا ناہل ایم ایک ڈلیوری بائی تھا وہ اس کی جو اپنی ماں کی ایک واحد اولاد تھا لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچانے والے ڈلیوری ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا اور رگبی بھی کھیلتا تھا فرانس کے انسانی حقوق کے موت سب نے ایک انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور گزشتہ برس سے اب تک ہونے والی یہ چھٹی انکوائری ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ پتا نہیں ہے دوہزار بائیس میں انتالیس لوگ مار دیئے گئے نہ کوم پر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ دوہزار بائیس کے فگرز ہیں اور اس میں تیرہ ڈرائیورز ہیں دوہزار سترہ میں ستہائیس دوہزار بیس میں چالیس دوہزار اکیس میں انتالیس اور روان برس اب تک تین لقمے اجل بن چکے ہیں بہرحال یہ معاملہ کیوں شروع ہوا تھا یہ پولس نے جب نائل اہم کے ساتھ واقعہ کون سا پیش آیا کہ جس کے بائیس اس کو ہلاک کیا گیا پولس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا اس کو سیاہ فارم کے انگل سے بھی جول دیا جا رہا ہے اس میں کچھ فگرز ہیں جو کہ اس کے علاوہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ نائل اہم کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا جو نسلی فسادات ہیں وہ ایک ہوا کھا جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پولس کی ناکامی کا مو بولدہ ثبوت ہوتا ہے منگل کو پولس نے سترہ سالہ الجیرین نجات نائل اہم کو اس وقت گولی ماری جب وہ ایک ناکے سے گاڑی بھگا کر لے گئے کیوں گاڑی بھگا کر لے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے فرانس کے علاقے ننتارے کے سرکاری وکیل کے مطابق نائل اہم کو اس وقت گولی ماری گئی جب انہوں نے دو افسران کے حکم کے برخلاف اپنی گاڑی نہیں روکی ان افسران نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ نائل کی گاڑی متعدد ٹریفک خلاف ورزیوں میں ملوث تھی اور اس سے پیدل چلنے والے شہریوں کو خطرات تھا اب یہ ٹریفک جو خلاف ورزی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ بہت زیادہ رفتار سے گاڑی چلاتے ہوں جس سے جو پیدل چلنے والے شہری ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا جمعیرات کو لورنٹ فرینک لینارڈ کا کہنا تھا کہ ان کے کلائنٹ نے قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی عمل نہیں کیا یہ جو وکیل نائل اہم کے وہ یہ بات بتا رہے ہیں بہرحال اس کے بعد اب تشدد جو مظاہرہ چل رہا ہے اس پر اگر بات کرے تو احتجاج کے دوران ابھی اور مزید سات سو دکانیں اور بینک جلاو گراو کا شکار ہو چکے ہیں متاثر ہو چکے ہیں ان کے احتجاج سے اس کے علاوہ جھڑپوں میں دو سو سے زائد پولیس اہلکار بھی زفن ہو چکے ہیں دیکھئے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ بہت سارے ہزاروں لوگ پولیس کی گرفت میں ہیں پولیس پر پیٹل بم بھی پھینکے جا رہے ہیں فرانس پولیس پر تو بہرحال اس وقت جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی جو ترجمان ہیں روینا شمدہ سانی نے جنیوہ میں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہمیں فرانس میں پولیس کے ہاتھوں سترہ سالہ شمالی افریقی نجات الجیرین نوجوان کی ہلاکت پر تشفیش ہے انہوں نے کہا کہ یہ فرانس کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادھاروں میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے گہرے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی بین لقمام حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنیسٹری انٹرنیشنل ہے ہیمن رائٹس ووچ ہے اس کے جاری کردہ بے شمار بیانات ہیں جیسے ایمنیسٹری انٹرنیشنل میں انہوں نے کہا تھا کہ نسلی پروفائلنگ کے جو طریقہ کار ہے اس کو بدلا جائے کہ جس سے لوگوں کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس میں کمی آ سکے برحال اس کے بعد پھر فرانسیسی پولیس نے جو شہری دیا ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور متدد جو کارروائیاں کی گئیں پولیس کی جانب سے اب تک تو آپ دیکھیں نا کہ چالیس ہزار پولیس کی نفریہ وہ فرانس میں طلب کر لی گئی ہے برحال اب یہ واقعہ کیا رخ اختیار کرے گا کیا اس میں مزید پیشرفت ہوگی کیا یہ نسلی نسلی امتیاز کا یا نسل پرستی کا یا آخری واقعہ ہوگا یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا برحال امریکہ میں اپنے دے یاد ہوگا آپ کو کہ جارج فلائٹ کی علاقت ہوئی تھی اس کے بعد پھر ایک مہم چلی تھی کہ بلیک لائفز میٹر لیکن یہ سلسلہ اب تک نہیں رک سکا ہے کب رکے گا کوئی پتہ نہیں ہے فرانس میں جو بھی یہ خلاف ورزیاں ہیں دیکھیں ہم نے گزشتہ دنوں بلکہ بہت گزشتہ دنوں جب عرشد شریف کی علاقت ہوئی تھی کینیا میں تو ہم نے کینین پولیس پر سخت تنقید کی تھی کہ یہ پولیس ایک رینٹ کے طور پر ایک بدنام پولیس ہے لوگوں کو مارنے کے حوالے سے تو اس کے بعد پھر بہت ساری عالمی تنظیموں نے اس کی مضمت کی کہ عشر شریف پیروہ علاقت ہوئی ہے جس میں مسنگ آئیڈنٹیٹی کے طور پر ایک پاکستانی جنرلسٹ کو پولیس نے گولی مار کر مار دیا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے اس کی گاڑی پر آپ فائر بھی مار سکتے ہیں تو آپ ٹائر پر مار دیں ٹائر پر مار دیں ایک لیس اس کی جان کو تو نقصان نہ پہنچے دیکھیں جان بچانا عام ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ متدد ٹریفک خلاف فرضیوں میں ان کی گاڑی جو ہے وہ ملوث تھی جس کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ لیا لیکن پھر بھی ڈرائیور کو مارنا حلاق کرنا میرے خیال سے یہ تو مناسب پھر بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہے بھی اس میں شامل تو دیکھیں ڈرائیور کی مجھے نہیں لگتا کہ ڈرائیور کی اس میں کیا غلطی ہوگی اس کی برحال ایک صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک سیریز چلتی آ رہی ہے جس میں نسلی فسادات کو ہی ٹرگٹ بنایا جا رہا ہے نسلی فسادات سے تعلق جو بھی سیاہ فارم ہے جو عرب ہیں شہری ان کو ہی علاق کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اقوام متحدہ کے پلائن فارم سے ابھی انہیل ایم جو ہیں ان کی دادی نے کہا ہے کہ مجھے عدلیہ پر بھروسہ ہے اور جس پولیس اہلکار نے گولی چلائی ہے اسے سزا ملنی چاہیے جی بالکل ملنی چاہیے اور اس کے بعد پر پولیس والے کا بھی موقف آنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کس کی کہنے پر کیا کیا ناغذین وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کو گولی چلانا پڑی ان تمام تر معاملات کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جو بھی پسے پردہ جو بھی کی سٹوری ہے وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے ناظرین گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ